بس پاکستان کے خلاف جنا بس یہ ساری زیادتیاں چلتی رہتی ہیں جو کہ ہمیشہ سے یہ چلتی رہتی اور ختم نہیں ہوتی تو بہت افسوس ہوا اس میں پاکستان کا نام تو نیچے ہوا ہی لیکن امیج وہ بہت زیادت خراب ہوا اور انزمام الحق کے بارے میں ان کو جو ہیں مائنر سا اٹیک آیا ہے اور پانچ اسٹنس جو ہیں ان کو لگے ہیں تو بس ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں جلد از جلد صحتیاب کرے ہیلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل اور ویلکم ٹو اینادر ویلوگ کیسے آپ سب لوگ آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید اور میں ہوں جی سباہت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فیملی ویلوگر سبا اور جو لوگ فرس ٹائم آج میرے چینل پر آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں یہ ب Herz یا د کرییو میں تطور ہی بچین خراب کر دیں ہیں لگے آپ کو یہ جیسے جو دیکھا دیں لگے آپ کو تھاید کی JD Party آپ کو تو اس کے بچین چون کو دیکھوں آپ کو دیکھو دیریو دیکھو 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 دیکھا دیکھو آپ کو دیکھو vنے دیکھو آپ کو دیریو بٹا بھی توک کو دیریو ہمم اچھا یہاں بیٹھ کے کارٹون انجائے کر رہے ہیں اور یہ ساری کلیننگ اور امی کے گھر کی در احمد بیٹھا ہوا کارٹون واچ کر رہے ہیں در احمد میں در کوئی نہیں ہے اور امی کی بیڈروم کلیننگ بھی ہو گئی یہ دیکھیں جی کہ امی کے بیٹھروم کلین ہو گیا ہے بلکل امی کچھن کلین کر رہی ہیں امی کھڑی بھی کچھن کلین ہو رہا ہے امی کھڑی بھی کچھن کلین ہو رہا ہے ابھی در اور یہاں بیجی باہر کی صفائی ہو رہی ہے دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ باہر کا گراج وہ واش ہو رہا ہے میڈ آئی بھی اور وہ واش کر رہی ہے موٹو بلاچ در سکت میں ماشین سے کپڑیں مگا لے ہیں اس کو موٹو بلاد موٹو بلاد موٹو بلاد نزدیک اسلامباد میں امی ہوتی ہیں تو میں امی کے گھر آگئی ایسا تو ہونی سکتا کہ میں مری تک چلی جاؤں اور پھر امی کے گھر نہ آؤں تو بس میں یہاں پہ کچھ دن امی کے ساتھ گزاروں گی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گزاروں گی تو بس ادھر اب یہ ہو گیا تھا مورنگ ہوئی ہم نے بریک فاسٹ پر خدا کیا اب یہ شام کا ٹائم تھا تو ہزبن میرے گھے ہوئے تھے بھائی کے ساتھ کسی کام سے تو بس شام کا ٹائم تھا بھوک لگ رہی تھی اس ٹائم پہ تو امی نے کہا کہ کباب رکھیں میں فریزر میں وہ نکالو اور چائے بناو تو بس پھر امی بلکہ چائے بنا رہی ہیں چائے امی نے بنائی اور کباب جو میں نے فرائی کیے اس کو اس طرح سے سلائسز میں رکھ کے ہم نے سینڈوچ بنایا اور شام کے ٹائم پہ اس کو انجوائے کیا بہت مزایا بس جی اب یہ ہو گیا ہے رات کا ٹائم اور میں اس وقت بنا رہی ہوں امی کے گھر پہ بریانی اپنے بھائی کی فرمائش پہ اور میرے بھائی کو میرے ہاتھ کی بریانی بہت زیادہ پسند ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اسلام آباد جاؤں امی کے گھر اور وہ مجھ سے بریانی نہ بنوائے بلکہ جب وہ میرے گھر آتا ہے اس وقت بھی وہ اپنی فرمائش کر کے مجھ سے بریانی ضرور بنواتا ہے اور چاہے کچھ بنوائے نہ بنوائے یہ ضرور بنواتا ہے بریانی تو اس کو بہت پسند ہے اور صرف اس کو نہیں پسند مطلب یہ کہ میرے ہزبنڈ کو بھی میرے ہاتھ کی بریانی بہت زیادہ پسند ہے میرے ان لاؤس میں بھی پسند کی جاتی ہے تو شاید اچھی ہی بن جاتی ہے مجھ سے جب ہی سب پسند کرتے ہیں تو اس وقت میں آپ کو اس کی ریسپی نہیں پروپر دے رہی لیکن اگر آپ لوگ مجھے کومنٹس کریں گے اور مجھے کہیں گے کہ ریسپی دیں تو میں انشاءاللہ اس کی بھی ریسپی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور اس ٹائم میں آپ کے ساتھ بس اس بریانی بنانے کے ویڈیو کریپ سے شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھتے جائیں انجوائے کریں اچھا جی اب میں آ جاتی ہوں جی اپنے ٹاپک کی طرف تو آپ لوگ مجھے بتائیں کون کون یہ بات جانتا ہے اور وہ ہی لوگ یہ بات جانتے ہوں گے جن کو کرکٹس میں انٹرسٹ ہے اس سے دلچسپی رکھتے ہیں پسند کرتے ہیں کرکٹ کو کیونکہ میں بھی رکھتی ہوں انٹرسٹ کرکٹ کے ساتھ اور بلکہ اب تو اتنا زیادہ نہیں رہا شادی سے پہلے تو بہت زیادہ ہوتا تھا کرکٹ رویے جو ہے ہم ضرور بیٹھ کے دیکھتے تھے میچز وغیرہ کرکٹ میچز بھائی ہمارے اور ایون کے میرے امی ابو بھی ہم سب پوری فیملی میمبر سارے ٹی وی کی سامنے بیٹھے ہوتے تھے بڑا اچھا وہ میں یاد کروں تو بڑا اچھا ٹائم لگتا تھا اب تو ایسا نہیں ہوتا اب تو ٹائم ہی نہیں ملتا ایسے بیٹھ کے دیکھنے کا تو اس وقت مجھے بہت زیادہ شاک ہوتا تھا لیکن ابھی بھی شاک ختم نہیں ہوا ہے مطلب میں نو ہاؤ رکھتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ میں کیا نہیں ہو رہا تو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ کون کون جانتا ہے کہ جی پاکستان میں نیوزیلینڈ کی ٹیم آئی تھی اور ساری سیریز کی تیاری ہو رہی تھی یہاں پر بھی اور سارے پلیئرز جو تھے وہ لگے ہوئے تھے تیاری میں ان کے بھی ہمارے بھی اور اچانک ہی کچھ ایسا بیچ میں ہوا کہ کھیلے بغیری وہ لوگ واپس اپنے کنٹری چلے گئے بھئی ایسا ہوا کیا کیوں ایسا ہوا بس مجھے تو یہی سمجھاتی ہے جی کہ یہ ایک گیم ہے بس پاکستان کے خلاف جنا بس یہ ساری زیادتیاں چلتی رہتی ہیں جو کہ ہمیشہ سے یہ چلتی رہتی اور ختم نہیں ہوتی تو اچھا خاصا وہ لوگ کھیلنے کے لیے آئے تھے پلیئرز اور جز دن بلکہ میچ تھا ان کا اسی دن جی وہ واپس چلے گئے اپنے ملک اور اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ کیوں جی واپس کیوں اتنی جلدی چلے گئے بغیر کھیلے چلے گئے اور کچھ بھی نہیں سمجھائی کہ یہ ہوا کیا ہے تو بس یہ سازشیں ہیں دوسرے اور یہ بھی سب جانتے ہی ہیں کہ کون کون سے کنٹریز ہیں اس میں انوالو ہوتے ہیں پاکستان کے خلاف سازش کرنے میں اور آگے ہوتے ہیں اور زیادتیاں جو ہیں وہ ختم نہیں کرتے پاکستان کو بس نیچا کرنا جانتے ہیں کہ اس کا نام جو ہیں ہم نیچا کر دیں کسی طریقے سے اور یہ آگے نہ بڑھے کسی بھی طرح سے کسی بھی چیز میں اس کا اچھوں میں نام نہ ہے پاکستان کا تو اچھی نام میں اس کو یاد نہ کیا جائے تو ای تنگ یہ انٹرنیشنل پولٹیکس ہی ہے ساری اور جی بلکہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم آئی بلکہ فور منت سے ان کی اپنی سیکیورٹی جو تھی وہ آکے چیک انڈ بیلنس کر رہے تھے یہاں پہ کہ سارا سیکیورٹی کے نظام جیدہ سسٹم کیسا ہے انہوں نے گرین سیگنل اپنے کنٹری کو دیا تو جب بھی وہ لوگ پریئرز یہاں پر آئے تھے لیکن بس بیچ میں کوئی ٹانگ گڑانے والے جو الٹا سیدھے کام کرتے ہیں انہوں نے ٹانگ گڑائی اور جی بیچ میں سے وہ نکل کے کھیلے بغیر ہی چلے گئے تو بہت افسوس ہوا اس میں پاکستان کا نام تو نیچے ہوا ہی لیکن ایمج وہ بہت زیادہ خراب ہوا اور نیوزلینڈ کو دیکھا دیکھی انگلینڈ اور آسٹریلیا جو کہ اب upcoming جو ہیں ٹیمز ہی پاکستان آنے کے لیے تو انہوں نے بھی اب نو کر دیا ہے انگلینڈ کے طرف سے تو بالکل ہی نو ہو گیا ہے آسٹریلیا کا بھی کچھ کہہ نہیں سکتے تو بہت افسوس ہوتا ہے ایسی صورتحال دیکھ کے کہ پاکستان کو کوئی بھی اونچہ نہیں دیکھنا چاہتا ہمارے ملک کو کچھ بھی ہوتا ہے تو اگر پاکستان نہیں بھی کرتا تو نام جو ہے اس پر لگا دیا جاتا ہے ایسا ہونا تو بالکل بھی نہیں چاہیے بالکل غلط بات ہے لیکن اب کیا کریں اب ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے لیکن جی کوئی بات نہیں نیکس منٹ جو ہے انشاءاللہ ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کب ہونے جا رہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ دعا ہے ہماری کہ انشاءاللہ ہم ایسا کھیلیں گے اس میں اور سب کو دکھا دیں گے کہ ہم ہمیں کوئی نیچہ نہیں کر سکتے چاہے کوئی کوئی بھی سازشے کر لے کچھ بھی اپنا ہرباز مالے لیکن انشاءاللہ جیت ہماری ہی ہوگی تو جی یہاں پہ کرکٹ کی بات کرتے کرتے مجھے ایک بات اور یاد آئی جو کہ میں نے کل سنی ان زمام الحق کے بارے میں اپنے لیجنڈ ہیرو کے بارے میں بہت اچھے ہمارے ہیرو ہیں وہ اور کرکٹ من کا بہت بڑا نام ہے بہت زیادہ انہوں نے خدمات انجام دی ہیں اپنی پاکستان کے لیے ہمارے ملک کے لیے بہت بڑے پریئر ہیں تو ان کے بارے میں میں نے کل سنا کہ جی ان کو جو ہیں مائنر سے اٹیک آیا ہے اور پانچ اسٹنس جو ہیں ان کو لگے ہیں تو بس ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت یاب کرے مکمل صحت سے نوازے اور ایسے لوگ جو ہیں ہمارے ملک میں ہمارے قوم کا سرمایہ ہیں انہی سے ہمارے ملک کی پہچان ہے ہمارے ملک کی عزت ہے ہم سب کو ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے تو جی بس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ میری بریانی بلکل ریڈی ہے بلکہ ماشاءاللہ دستخان لگا ہوا ہے اور سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں اتر نکال رہی ہوں بریانی میری سسٹر کی فیملی وہ بھی آئی ہوئی ہے ہم سب ہی ساتھ یہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں تو سب کو بہت زیادہ پسند آئی سب نے بہت شوق سے کھائی اور جی یہاں پہ ہوتا ہے میرا وی لاغ کا اینڈ اور جو جو لوگ فرس ٹائم آج میرے چینل پہ میری وی لاغ پہ آئی ہیں تو سب سے پہلے تو وہ ریڈ بٹن ہے سبسکرائب کا اس کو پریس کر دیں سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک میری پہنچ سکے اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں بھولے گا نہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اوکے جی ٹیک کیئر اللہ